وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ اِنْدَ اللَّهُ فتح کیا ہے مدد ہے کیا صرف ایک چیز مدد کرتی ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے یہ جو مخلوق بٹکتی رہتی ہے ساری عمر فلان میری مدد کرے گا فلان میری مدد کرے گا فلان پیر کرے گا فلان مولوی کرے گا فلان جادوگر کرے گا فلان سیاستدان کرے گا اور اس میں عمرِ کھپاہ دیتے ہیں یہ سب دھوکہ ہے اپنے آپ سے جھوٹ بولنے کا مترادف ہے مدد وہی ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ملتی ہے وَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ اِنْ دِلَّا اور مدد ہے کیا حقیقتہ صرف اللہ کی طرف سے اور دنیا میں سب خود موتاج ہیں موتاج دوسری کی مدد کیا کرے گا سب موتاج ہیں اور جو حقِ اہلِ حق ہیں علماءِ حق ہیں علماءِ ربانیجین ہیں جو پیرانِ حق ہیں وہ ایک کام کرتے ہیں وہ یہ لارے نہیں لگاتے کہ تم مقدمہ جیت جاؤ گے میری مدد سے تم فلان کو قتل کر دو پر ہی ہو جاؤ گے نہیں ان کا ایک کام ہوتا ہے کہ بندے کو اللہ سے واصل کر دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر دیتے ہیں اب وہ جانے اور اس کا پروردگار جا اسے کوئی مدد چاہیے تو اپنے پروردگار سے مانگے وہ اس کی مدد فرمائے گا اہلاللہ کا کام ہوتا ہے کہ آنے والے کو بارگاہ علوہیت تک پہنچا دیں اسے دعا مانے کا سلیکہ سکھا دیں اس کے دل کو روشن کر دیں اس کے ایمان کو مضبوط کر دیں تو فرمایا مدد کیا ہوتی ہے حقیقی مدد صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے ان اللہ عزیز حکیم یقینا اللہ غالب ہے جو چاہے کر سکتا ہے لیکن وہ حکیم و دانا بھی ہے اپنی حکمت کے مطابق ہر کام سر انجام دیتا ہے وہ کسی کے مشورے کا محتاج نہیں وہ خود دانا تر ہے اور وہ غالب تر ہے نہ کسی کی مدد کا محتاج ہے نہ کسی کے مشورے کا محتاج ہے و آخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين